بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشہ دنساری ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم دو موضوعات پر بات کریں گے اور اس بات کو پرکنے کی کوشش کریں گے کہ گزشتہ دو سالوں میں موجودہ حکومت نے کوئی قابل تعریف اور مستحسن اقدامات کیے ہیں کہ نہیں کیے چنانچہ پہلے سبجٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سبجٹ کے تحت وزیراعظم عمران خان صاحب نے کل اپنے ٹویٹر ایک آن پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور وہ ویڈیو بین الاقوامی ادارے کی ہے ویڈیو میں بین الاقوامی ادارے نے ماہولیاتی تبدیلیوں کے خلاف پاکستانی حکومت کے اقدامات کو سراحتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان نے ترقیاتہ ممالک امریکہ اور برطانیہ کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے دس سال قبل ہی کلائمٹ چینجز کے حوالے سے اقدامات میں حدف حاصل کر لیا ہے چنانچہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ مجھے آلودگی کے تدارک اور ماہولیاتی تغیر کے محلک اثرات سے بچاؤ کے پیش نظر پاکستان کو صاف اور سرسوز بنانے کے لیے کی جانے والی اپنی کاوشوں پر فخر ہے اور بین الاقوامی ادارے کے مطابق اس ویڈیو میں اور بین الاقوامی ادارے نے جو تعریف کی ہے اس کے مطابق پاکستان نے حدف حاصل کر کے خود کو ایک ایسا ملک ثابت کیا جو عالمی کوششوں میں سنجیدگی کے ساتھ پور عظم ہے اور جن کا مقصد ماہولیاتی تبدیلیوں کے مسئلے سے نمٹنا ہے ویڈیو میں بتایا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے ماہولیاتی تبدیلی سے متعلق اہداف کو دس سال پہلے مکمل کر لیا اور پاکستان تیزی سے ماہولیاتی تبدیلی کے چیلنج کا مقابلہ کر رہا ہے اور ساتھی ساتھ آگے وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے اربو درخت لگا کر ماہولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کیا اور اس کے علاوہ کلین پاکستان کلین انرجی الیکٹرک گاڑیوں کے طرف جا رہا ہے پاکستان گرین جابز سامنے لا رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ اقوام متحدہ کی جانب سے دیئے گئے پائدار ترقی کے سترہ اہدافر مکمل عمل درامت کی ڈیڈ لائن جوتی وہ دو ہزار تیس ہے لیکن پاکستان نے دس سال پہلے جو ہے یہ حدف حاصل کر لیا ہے اور اس ویڈیو میں جو آمی بلین اقوامی ادارہ کے نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ وہ فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دس سال پہلے ہی اپنا کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے جو میرز ہیں جو اقدامات ہیں دس سال پہلے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ناظرین وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ اور یوکے اور میں اسٹریلیا کی بات نہیں کر رہا ہوں it's only one one and only پاکستان تو یہ بہت بڑی achievement ہے اور بہت بڑی بات ہے جو کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے دس سال قبل اپنے اقدامات کو ان اقدامات کو پایا تکمیل تک پہنچانا اور اس سے پہلے روا برس وزیراعظم عمران خان نے بائیس جنوری کو عالمی اقتصادی فورم میں خصوصی خطاب بھی کیا تھا اور محولیاتی تبدیلی کے مسئلے کو اجادر کیا تھا اور محولیاتی تبدیلیوں کے خلاف اٹھائے آواز اٹھائے جانے پر وزیراعظم کی عالمی سطح پر خوب پذیرائی بھی ہوئے تھی چنانچہ یہ ایسے اقدامات ہیں ان اقدامات کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بینجل اقوامی اداروں نے اپنی رپورٹس میں اور ویڈیو کے ساتھ بقاعدہ جاری کیے ہیں تو جو اچھے اقدامات ہیں مستحسن اقدامات ہیں اس کی پذیرائی کرنی چاہیے حمایت کرنی چاہیے تعریف کرنی چاہیے مدہ سرائی کرنی چاہیے لیکن جو اقدامات اچھے نہیں ہیں اس پر ہنڈڈ پرسنٹ تنقید کرنی چاہیے بٹ تنقید پازٹی ہو اور کنسٹکٹو ہونی چاہیے صرف نیچہ دکھانے کے لیے نہ ہو بلکہ اگر کوئی متبادل ساتھ پاسیبل سلوشن بھی ہو تو وہ بھی ساتھ سجیسٹ کرنا چاہیے تنقید جہاں تک تنقید بنتی ہے وہاں تنقید ضروری کرنی چاہیے جہاں تعریف بنتی ہے وہاں تعریف کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ ناظرین کفایت شعری مہم کے حوالے سے جو وزیراعظمی مان خان صاحب آئے تھے برسل اکدار تو انہوں نے چند اقدامات اٹھائے تھے تو اس وقت بھی پوزیشن نے جس طرح یہ کلائمٹ چینجز کے حوالے سے اقدامات ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کفایت شعری مہم کو بھی اپوزیشن کی جماعتوں نے جو ہے نا وہ آڑے ہاتھوں لیا تھا اب کل ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ وزارت خارجہ نے سینٹ میں یہ دوسری خبر ہے تحریری جواب پیش کر دیا جس میں دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک وزیراعظم کے غیر ملکی دوروں کی تفصیلات شامل ہیں یہ بھی ایک رپورٹ ہے افیشل رپورٹ ہے سرکاری رپورٹ ہے وہ بھی بینجل اقوامی ادارہ کی رپورٹ تو ہم ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ کفایت شعری مہم کی بھی جو ہے نا افیشل رپورٹ میں کس قدر پذیر آئی کی گئی ہے جو کہ یہ اقدامات سامنے نہیں لائے جاتے بدقسمتی سے ان کے ایک دو منسٹرز کے علاوہ کوئی بھی یہ اقدامات سامنے نہیں لاتا جو کہ ظاہر ہے حکومت کے ترجمان ہیں افیشلی تو ان کو یہ کام کرنا چاہیے لیکن خیر اب اس تحریری جواب میں جو سینٹ وزارت خارجہ نے سینٹ میں پیش کی ہے بتایا کیا ہے کہ یوسف رزاقیلانی نے اپنے دورے حکومت میں ارتالیس غیر ملکی دورے کیے یہ فگرز ناظرین یاد رکھنے ہیں جن پہ ستاون کروڑ سولہ لاکھ روپے خرچ ہوئے جبکہ انہوں نے بیانوے روز کے غیر ملکی دورے کیے اور ان کے وفد میں دو ازار ایک ستین افراد ساتھ تھے یعنی ارتالیس غیر ملکی دورے جو کہ بیانوے روز پہ محیطے اور اکیس ستین افراد انہوں نے ساتھ رکھے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم راجعہ پرویز شرف نے دورے حکومت میں نو غیر ملکی دوروں پر دس کروڑ اکتر لاکھ روپے خرچ کیے اور ساتھ ساتھ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے اپنے دورے حکومت میں نائنٹی ٹو غیر ملکی دورے کیے جن پر ایک ارب اسی کروڑ روپے سے زائد اخراج جاتا ہے وہ دو سو باسار دن غیر ملکی دوروں پر رہے اور ان کے ہمراہ دو ہزار تین سو نوے افراد وفود میں موجود تھے شامل تھے یعنی کہ ایک کے وفود میں دو ہزار ایک سو سنتیس اسف رضا گلانے کی اور یہاں پہ تئیس سو نوے افراد ہیں اور ساتھی ساتھ اس سرکاری رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے متعدد بار لندن کے نیجی دورے بھی کیے انہوں نے دو ہزار سولہ میں لندن کا اٹالیس روز کا نیجی دورہ کیا اٹالیس روز کا پرائیویٹ اپنے ذاتی دورہ کیا ان کے لندن کے نیجی دورے پر چے کروڑ نوے لاکھ روپے اخراجات آئے اور اس کے علاوہ وزارت خارجہ کے تحرین جواب کے مطابق سابق وزیراعظم شاید خارکانہ باسی نے اپنے دور میں انیس غیر ملک کے دورے کیے جن پر پچیس کروڑ پچانوے لاکھ روپے خرچ ہوئے شاید خارکانہ باسی نے پچاس دن کے غیر ملکی دورے بھی کیے اب تحرینی جواب میں یہ بھی سال بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے دو ہزار اٹارہ میں چے ممالک کے دورے کیے جن پر صرف چار کروڑ چپن لاکھ روپے کے اخراجات ہوئے جبکہ انہوں نے دو ہزار اٹارہ میں سات روز کی غیر ملکی دورے کیے اور وفد میں افراد کتنے شامل تھے ایک میں اکیس سو بتایا میں نے اکیس سو سنتیس ایک میں تیس سو نمے یہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ وفد میں شامل تھے ایک سو ستائیس افراد شامل تھے تو اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد جو وفاقی حکومت کے چند وزراہ ہیں انہوں نے ماضی میں وزراعظم کے غیر ملکی دوروں کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا اور کہا گیا کہ ماضی میں قوم کا پیسہ نجی دوروں پر لگایا گیا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ان میں پیپلز پارٹی کے دور میں متحدہ عرب امارات کے نجی دورے بھی شامل ہیں اب آپ دیکھ لیجئے اگر آپ اس کو سمپ کر دیں تو وزراہ دل جمعہ خان صاحب نے چار کروڑ چپن لاک روپے خرش کیے ایک سو ستائیس افراد کا وفد اس میں شامل ہوتا تھا نواز شریف صاحب نے ایک عرب اسی کروڑ روپے کے خرش کیے اور تئیس سنگے افراد اس میں شامل ہوتے تھے یوسف وزاگلانی نے ستاون کروڑ سولہ لاک روپے خرش کیے اور اکیس سو سنتیس افراد ان کے ساتھ شامل رہے ہیں اب یہ کفایت شیاری مہم پر جو اس وقت تنقید و تنقیز کے نشتر برسائے جا رہے تھے اس کا یہ افیشلی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے تو یہ دو ایسے اقدامات ہیں جس میں ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں مزید بھی جیسے جیسے خبریں آتی ہیں اقدامات آتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے خدمت میں وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہتا ہوں لیکن آج کے دن یہ دو جو اقدامات ہیں جو عمراء خان صاحب نے وعدہ کیے تھے تو وہ انہیں عملاً پورے کیے بہت سارے وعدوں کی تکمیل بہت سارے سینگڑ وعدوں کی تکمیل تحال باقی ہے اس کے لئے ان کے پاس دیفنیٹلی تین سال موجود ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور دیفنیٹلی وقت ہی سب سے بڑا منصف ہوتا ہے گو کہ مشکلات ہیں ناموساد حالات ضرور ہیں اور ایسے اتحادی بھی شامل ہیں کہ جو اصلاحات کے راستے میں یقیناً بہت بڑی رکاوٹ ہیں کیونکہ وہ اسی جو ہے نا وہ پرانے اقدامات کے جو ہے وہ ماضی کے اقدامات کے وہ بینیفیشری ہیں تو دیفنیٹلی وہ کوئی ایسے اقدامات نہیں کرنا چاہتے اور نہ اس کا حصہ بننا چاہتے کہ جو ان کے سیاسی کیریئر کے لیے مشکلات پیدا کرے کیونکہ آپ لوگوں کوئی علم ہے دیفنیٹلی آپ جو جانتے ہیں کہ یہ چند سرمایہ دار بھی ہیں جن کے اپنے ذاتی کاروبار بھی ہیں سنتی بھی ہیں گسٹیز بھی ہیں تو دیفنیٹلی وہ اس قسم کی اقدامات یا اصلحات کا حصہ نہیں بنتے جس سے ان کے ذاتی کاروبار تجارت اور مرات کا جو ہے وہ خاتمہ ہو یہ مشکلات ضرور ہیں اور اس نظام کی طرف سے مران خان صاحب کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ انہیں اس قدر اکثریت بھی نہیں ملی پھلکل ہی چھ سات آٹ دس ووٹوں پہ یہ حکومت قائم ہے تو جیسے ہی کوئی ایسا اصلحاتی پیکج لائے جاتا ہے تو وہ جو اتحادی ہیں وہ بھی آنکھیں پھیرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان سب چیزوں کو مدنظر رکھنا ہوتا ہے آپ دیکھنے ہیں کہ اس مشکل صرف دحال سے جہاں پہ سادہ اکثریت دیتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس کس قدر وہ کامیاب ہوتے ہیں یہ خود ان کے اپنی سیاسی بقا کا بھی سوال ہے دیفنیٹلی تو اگر بائیس تیس چوبیس سار ان نے سیاست کی ہے اور اس منظر تک پہنچے ہیں تو دیفنیٹلی سب کچھ سٹیٹ پہ تو عمران خان صاحب کا لگا ہوا ہے باقی جو لیفٹ رائٹ سے بھی جو کچھ لوگ آئے ہیں جو دوسرے اتحادی ہیں ان کا کیا جانا ہے وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں گے دوسرے سے تیسری پارٹیز میں چلے جائیں گے کوئی اگلی حکومت آئیں گی اس میں اتحادی وہ بن جائیں گے تو سب کچھ حسن لسار صاحب نے بھی یہ کہا تو میں ان سے متفق ہوں کہ سب کچھ اگر دعو پہ لگا ہے تو وہ عمران خان صاحب کا لگا ہے سب کچھ دعو پہ لگا ہے یہ جو لیفٹ رائٹ سے آنے والے ہیں یا جو اتحادی ہیں ان کا کچھ بھی دعو پہ نہیں لگا وہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں ایک سے دوسرے جگہ چلے جاتے ہیں تو اب دیکھ دیں ہماری تو حمایت ہے ان کے ساتھ اور ہماری دعا ہے کہ اس ملک کو جو اینا عمران خان صاحب کی قیادت میں ہی آگے جو اینا وہ لے جائے جائے تو انشاءاللہ وی آر آلویز اس کے متعلق ہم بہت زیادہ ہمیں امید ہے یقین ہے اور اللہ پاک سے دعائے بھی ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو شاد رکھے آباد رکھے آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اس قسم کی موضوعات پہ مزید آپ سے بات ہوتی رہے گی پاکستان جندہ بات اللہ حافظ